شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہوں نے حیترہم کرنے والا ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں وزٹ کریں گے ٹیکسلا میوزیم اور ساتھ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے میں نے اپنے بیٹے کو سکسین ٹائم سے بچائے اپنا ایکسپیرینس آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ کے بچے بہت زیادہ موبائل یوز کر رہے ہیں تو ان کو کیا پروبلم آ سکتے ہیں اور آپ ان سارے پروبلمز کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ وہ کونسی ایسی پروبلمز تھی جن کی بنا پر مجھے فیصلہ کرنا پڑا گیا اب مجھے کچھ نہ کچھ ایفرٹس کرنی پڑیں گی پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ احمد میں بہت چڑچڑا پانا آ گیا ہوا تھا کسی سے بات کرنا نہیں پسند کرتا تھا اگر کوئی سے سوال کر رہے تو اس کا جواب بھی نہیں دیتا تھا اپنی دنیا میں گم رہتا تھا کسی اور بچے کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتا تھا خودی اپنے دھیان میں رہتا تھا اور ہر کام کی جلدی جلدی بس کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں ٹی وی دیکھوں اور اگر میں کئی باہر جا رہی ہوں تو میں اس کو کہوں گا آپ میرے ساتھ چلیں تو کہتے ہیں نہیں میں گھر پہ رہ لوں گا میں لیڈی دیکھ لوں گا ایون اس کو اپنی ماما سے بھی کوئی اتنا لگا ہوئی یہ چاہت نہیں رہی تھی تو پھر مجھے لگا کہ نہیں اب بس جو ایسے کلین ٹائم اس کا کم کرنا ہے بس پھر میں نے اپنا مضبوط ارادہ کیا کہ نہیں بس اب جو ہے اس کو جو ہے میں نے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ آپ کی اولاد میں جو بھی خامیہ ہے یا کمیہ ہے اس کو صرف آپ ہی پورا کر سکتے ہیں والدین کے علاوہ کوئی اس دنیا میں بندہ نہیں ہے جو کہ آپ کی اولاد کی خامیہ کمیہ جو اس کو پورا کر سکے تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ارادہ مضبوط کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا جو سکرین ٹائم کم کرنا ہے اور آپ نے ارادہ تو کر لی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا جو ہے موبائل کا ٹائم جو ہے وہ کم کرنا ہے لیکن اس میں آپ کافی ہرڈلز آئیں کہ آپ کو کافی پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے سب سے پہلا یہ کہ ایک دم سے جب آپ بچے کو کہیں گے کہ آپ کا موبائل بند تو وہ بہت زیادہ مطلب ری ایکٹ کرے گا رونا دھونا شروع کرے گا اور میبی وہ آپ سے بات نہ کرے دوسری بات جب کہ بچہ بہت زیادہ ری ایکٹ کرتا ہے اور مطلب کہ چھڑ چھڑا پان دکھاتا ہے زیادہ تانگ کرنا شروع کرتا ہے بار بار آپ کو موبائل کہتا ہے کہ مجھے دے ہی دے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر گھر کے جو دوسرے لوگ ہوتے وہ بھی تھوڑی سی بچے کو فیور دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں دے دو چلو اب نہیں کرے گا ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ نے جب ارادہ کر لیا ہے تو آپ نے کسی کی نہیں سننی اور بعض اوقات گھر کے بڑے ایون کے جو والد ہوتے ہیں وہ بھی کہہ دیتے ہیں چلو دے دو کوئی بات نہیں آپ نے جو ہے اپنا ارادہ فوق ہوتا رکھنا ہے اب دوسری ٹیپ یہ ہے کہ آپ ایک دم سے بچے کا کم نہ کریں اس کو آہستہ آہستہ کم کریں کیونکہ جب بچے کو ایک دفعہ کہہ دیں گے کہ آپ کو موبائل ملنا ہی نہیں ہم ایسے کہتے ہیں کہ چلو آپ ملنا ہی نہیں تو بچہ کہتا ہے کہ نا وہ بھی زد میں آ جاتا ہے بعض اوقات کے بعد اب میں نے بھی یہ کرنا نہیں بہرحال آپ اس کو بتا دیں کہ میں آپ کو دوں گی اتنے اتنے ٹائم کے لئے دوں گی اور آپ نے اس کے لئے یہ یہ کرنا ہے مثال کے طور پر میں نے احمد کو کہا کہ آپ نے جب سکول سے آکے کہ اچھے سے اپنے ساری چیز کام کرنے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے ہومورگ کرنا ہے جب آپ اپنے سارے کام ڈن کر لوگی جو میں نے آپ کو بتائیں اس کے بعد آپ کو ایک گھنٹے کے لئے موبائل ملے گا شروع شروع میں وہ نا تھوڑا سا ملنا ریکویسٹ میں آ گیا کہ اچھا میں یہ کرنے لگوں تو مجھے دے دیں پھر میں ایسے کر لوں گا ایسے کر لوں گا میں کہا نہیں تھوڑا سا کہ آپ جب تک اپنا سارا کام ڈن نہیں کرو گے تب تک نہیں ایسے ہو سکتا دوسرے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ بچے آپ کو پہلے سے زیادہ تنگ کرنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ بچے کو بھی والدین کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو تنگ کریں گے تو انہوں نے اینڈ پر ہمیں جان چھڑوانے کے لئے کہہ دینا ہے کہ چلے جا کے دیکھ لیں تو میں نے تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ آپ جو بھی کریں جتنا میس کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں لیکن ان کو میں نے موبائل نہیں دینا پھر یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے کا موبائل ٹائم کم کرتے ہیں تو پھر اب جیسے احمد تھا تو وہ آکے کہنا شروع ہو گیا تھا ماما میں کیا کروں میں تو بور ہو رہا ہوں تو اس کے لئے پھر آپ ان کو کہیں آوٹنگ کے لئے بھی لے کے جانا پڑے گا کچھ ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنی پڑیں گی کچھ ان کے ساتھ کوئی ایکٹیوٹیز کرنی پڑیں گی اس کے لئے بھی آپ سہنی طور پر تیار ہو جائیں بچے کو ٹائم دیے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا سکرین ٹائم کم کر سکیں اگر آپ اس کا سکرین ٹائم کم کرنا چاہتے ہیں اس کا موبائل شڑوانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا اس سے باتیں کرنی پڑیں گی اس کو ٹائم دینا پڑے گا اور بچے کی زندگی میں سب سے بہترین تعلیمی کام جو والدین کر سکتے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بات دے کریں ان کی بات کو سنیں وہ جو بھی کوئی question کہتے ہیں اگر آپ کے بچے کوئی question کرتے ہیں تو آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں کہ کم از کم آپ کا بچہ سوچ رہا ہے سمجھ رہا ہے چیزوں کو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے ان کی سوالوں سے تنگ نہ ہو اور نہ انہیں ڈانٹے اس بات پر کہ یہ کیوں پوچھ لیا یا وہ کیوں پوچھ لیا جو بھی ہے ان کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں اور اگر آپ کے پاس ایڈر ٹائم سوال کا جواب نہیں ہے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کے بابا سے یا میں آپ کو سرچ کر کے بتا دوں گی پر ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ نے ایسے کیوں پوچھا یا مجھے نہیں آتا آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے اس طرح نہ کریں اور بچے کو موبائل دینے سے پہلے یا LED آن کرنے سے پہلے اس کو بتا دیں کہ آپ کو جو ہے موبائل یا LED کتنے ٹائم کے لیے دے گئے اب میں اگر اس کو احمد کو دیتی تو میں کہتی ہوں کہ پورے ایک گھنٹے کے بعد میں آف کر دوں گی تاکہ بچہ جو ہے ذہنی طور پر تیار رہے اور ایک اور کام جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ فوراں بند کرنے لگے تو اس سے دس سے پندرہ منٹ پہلے ان کو بتا دیں کہ بچے آپ کا ٹائم پورا ہونے والا ہے اتنی دیر بعد میں بند کر دوں گی اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ناخوش نہیں ہوگا اس کو اگدم سے جو ہے نا جب اگدم سے ٹی وی بند ہوگا تو وہ مطلب کی سیڈ نہیں فیل کرے گا کیونکہ اس کا مائن پہلے سے اس کو پتا ہوگا کہ اب یہ تھوڑی دیر تک یہ بند ہو جائے گا اکثر ایسے ہوتا تھا کہ میں احمد کا جب فوراں بند کر دیتی تھی تو وہ پھر نہ سیڈ سا ہو جاتا تھا اور میں دیکھتی تھی کہ سائیڈ پہ جا کے نہ تو وہ رو رہا ہوتا تھا تو پھر میں نے اب یہ پھر سوچا کہ ایسے کر دیتی ہوں پھر میں اس کو بتا دیتی ہوں کہ اب پندرہ منٹ رہ گیا میں بند کر دوں گی تو پھر وہ ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے اور جیسے ہی میں پھر بند کر دی تو وہ پھر کچھ نہ کچھ اور کھیلنا شروع ہو جاتا ہے اب بات کر لیتی ہوں میوزیم کی تو مجھے تو یہاں پہ کچھ سمجھ نہیں آئے کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے اتنا کوئی ان چیزوں سے اتنا لگاؤ نہیں ہے لیکن یہ بچوں کے لیے تھی انہوں نے میرے سے کافی کوئسن پوچھے پھر میں نے کچھ سرچ کیے کچھ کے جواب دیئے کچھ کے رہے بھی گئے لیکن یہ ہے کہ بچوں کے لیے بہت اچھی جگہ تھی وہ بار بار پوچھ رہے تھے یہ کیا تھا اچھا اول ٹائم میں ایسے ہوتا ہے اور وہ لوگ کیسے رہتے ہوں گے یہ وہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے تو انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا